بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک ارب کوکنگ تو کیسے ہیں آپ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی مزیدار سی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے مٹن اور قدو کا بہترین سا سالن بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار سا یہ سالن بن کر تیار ہوتا ہے تو یہ مزیدار سا سالن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو چلیے یہ آج کی ریسپی میں سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کڑاہی رکھی ہے چلہے پر اس کے اندر ہم نے دو سے تین تین عدد تقریبا پیاس اور پانچ عدد سبز میرچے جن کو بریک چوب کر کے ایڈ کر لیا ہے کڑاہی کے اندر اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے آدھا کپ کوکنگ آئل کپنگ آئل کی جگہ آپ گی اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کلیم نیچے سے ہم میڈیم رکھیں گے اور دو سے تین منٹ تک پیاس کو فرائے کر لیں گے تقریبا تین منٹ ہم نے فرائے کر لیا ہے پیاس اور سبز میرچوں کو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ادھاک اور لہسن کے کیوبز ادھاک اور لہسن کے اس طرح سے کیوبز بنا کر سیوکار لیا کریں بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا کہ کس طرح سے ادھاک اور لہسن کا پیسٹ بنا کر کیوبز کی شکل میں ہم زیادہ ٹائم کے لیے اس کو سیوکار سکتے ہیں تین عدد ہم نے ٹماتر لیے ہیں مکس کریں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم تب تک ہرائے کریں گے جب تک کہ ٹماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور ادھاک اور لہسن کا پیسٹ چار سے پانچ منٹ میں ٹماتر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ادھاک اور لہسن کا پیسٹ بھی اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائسز میں ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے لال مرچ کا پاورڈر دو چائے کے چمچ پہلے سبز مرچیں بھی ایڈ کی ہوئی ہیں اس حساب سے ہم مرچیں ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے اس میں ہم دنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ فل بار کر ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ہلتی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ اور نمک ایڈ کریں گے ہم دو چائے کے چمچ سپائسز جو ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہوں اترے ایڈ کریں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے جو ہیں یہ جلے نہیں اور اچھا سا مسالہ جو ہے یہ بون کر ہم تیار کر لیں گے مسالے کو جتنی اچھی طرح سے فرائے کیا جائے اتنی ہی مزیدہ ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے تو تقریباً آٹھ سے چھے سے آٹھ منٹ تو ضرور دیا کریں مسالے کو تقریباً آٹھ منٹ تاک ہم نے مسالہ اچھے سے بون لیا ہے مسالہ بہت ہی زبردست من کا راڑی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ککنگ آئل مسالے سے الگ ہو چکا ہے یہی پہچان ہوتی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے مٹن مٹن ہم نے لیا ہے ساسو گرام مٹن ہڈی والا ہے اس کو اچھے سے ہم فرائے کریں گے مٹن کو ہم مسالے کے ساتھ تقریباً آٹھ سے دس منٹ فرائے کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ایک خاص سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور مٹن جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے چینل پر نئے ہیں تو کائن لی پا کر اب کوکنگ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکے ریسپی سے مطلقہ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھا کریں ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ فلیم نیچے سے ہماری میڈیم ٹو لو ہے لو ہلیم پہ ہم اس کو تقریباً داس منٹ تک فرائے کریں گے داس سے بارہ منٹ ہم نے مٹن کو مسالے کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریباً دو کپ پانی دو کپ پانی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ڈک کر اوپر سے ڈکن پہ اس کی سٹیم بھی ہم باندھ کر دیں گے فائل پیپر کی مدد سے اور اس کو ہم تقریباً چالی سے پنچالیس منٹ تک لو فلیم پہ پکنے دیں گے تاکہ اچھی طرح سے مٹن جو ہے وہ گال جائے پنتالیس منٹ تک ہم نے لو فلیم پہ مٹن کو کار لیا ہے کک مٹن ہمارا بہت ہی زبردست طریقے سے گال چکا ہے بیچ میں دو دفعہ ہم نے ڈکن ہٹا کر اس کو چک کیا تھا تاکہ مٹن ہمارا جو ہے وہ نیچے نہ لگے اس طرح ہلکیاتوں سے ہم نے چمچھ لالیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں کہ مٹن اچھی طرح سے گال چکا ہے اور اگر تھوڑی بہت قصر رہ بھی گئی ہو تو وہ انشاءاللہ سبزی کے ساتھ مزید گال جائے گا یہ دیکھیں گال چکا ہے اب اس کے اندر ہم اس پوائنٹ پر ایڈ کریں گے قدو قدو کو بعض لوگ لوکی بھی بولتے ہیں قدو کو ہم نے چھیل کر موٹے موٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اس کو مکس کریں گے اور ڈکن لگا کر اس کو تقریبا ہم ہلکی آنچ پر پکائیں گے بیس منٹ کے لئے سبزیوں کو ہلکی آنچ پر پکایا کریں سبزی مزیدار بھی بنتی ہے اور گال بھی اچھی طرح آ جاتی ہے سٹیم ابھی تک ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بند کی ہوئی ہے بند سٹیم پر بیس منٹ تک لو فلیم پر ہم نے اس کو کھا لیا ہے کوک گوشت بھی مکمل طور پر گال چکا ہے اور جو قدو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے گال چکا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فل گال چکا ہے اب ہم اس پوائنٹ پر اس میں سبز دنیا بھری کارٹ کر ایڈ کار لیں گے فلیم نیچے سے بند کار دیں گے اور اس کو ڈک کر تقریباً دو سے تین منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ دنیا کے خوشبو اچھی طرح مکس ہو جائے اور پھر اس کو کار لیں گے ڈی شوٹ تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار سا مٹن اور قدو کا سالن آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں ریسپی سے متعلقہ کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کریں انشاءاللہ پھر لوٹ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ